بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں اوزبک رائس تو بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اس کو افغانی رائس بھی کہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے سکپ کیے بغیر کیے کس طرح سے بنتے ہیں تو زبردست سے یہ تیار ہو جاتے ہیں بلکل آپ اس کو گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل تو جی بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو جی یہاں میں نے بڑے سائز کی جو ہے گاجر لے لیے اگر آپ کے پاس چھوٹی ہو تو دو لے لے تو اچھے سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے چھیل کے اس طرح سے باریک کٹنگ کر لینا ہے سلائس میں اور دو ٹیبل سپون ہم نے لیے ہیں بادام اس کو گرم پانی میں آپ نے بھی ہو دینا ہے ایک گھنٹا اور چھل کے اتار کے اس طرح سے آپ نے اس کو چھیل لینا ہے اور جی دو ٹیبل سپون اس میں کشمش جس کو میوہ بھی کہتے ہیں اچھے سے آپ نے واش کرنا ہے کچن ٹاول سے ڈرائے کر لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں آئل کا جائے گا بٹر بھی لے سکتے ہیں اس سے اچھا فلیور آئے گا تو جی ایک ٹیبل سپون پین میں ڈال لیتے ہیں آئل کا اور بادام جو ہے ہم اس میں فرائے کر لیں گے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی تو جی ہم اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور ڈال لیں گے میوہ کو جسے کشمش بھی کہتے ہیں اس کو بھی ایک منٹ آپ نے ہلکی آنچ پہ فرائے کر کے تو ایک پلیٹ میں نکال لیں نا اس طرح سے اور جی اب ہم اسی آئل میں ڈال لیں گے گاجروں کو اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تو اس کا جو ہے بہت ہی زبدستہ اس سے کلر بھی ہو جائے گا اور سوفٹ بھی ہو جائیں گے تو اس کے کلر کے لیے ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں چینی کا تو میٹھی بھی ہو جائیں گے اور کلر بھی اس کا اس کا ریڈ ہی رہے گا تو جی اس کو فرائے کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں تھنڈا کریں گے اور اس کے لیے میں نے چاول لیے ہیں تین گلاس یعنی ساسو اپچاس گرام تین پو اس کو اپنے واش کر لینا ہے اور آدھا گھنٹہ اپنے اس کو سوک کرنا ہے اور جی ایک کپ آئل کا جائے گا اور چکن جو ہے میں نے لیا ہے تین پو ساسو اپچاس گرام اچھے سے واش کر کے سٹینر میں ڈال کے اس کا اپنے پانی نکال لینا ہے اچھے سے اور سپائسز بہت ہی کم جاتے ہیں اس میں زیرہ پاورڈر جائے گا ہاف ٹیبل سپون بھر کے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں کالی میچ کا پاورڈر ڈالیں گے اور جی ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک کا نمک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ اور ایک بڑے سائز کی جو پیاس ہے وہ ہم اس لئے سے سلائس میں کٹنگ کر لیں گے اور ساڑھے چار گلاس جو ہے ہم پانی کے ڈالیں گے اور آدھا گلاس ہم چکن کے لیے ڈالیں گے تو پانچ ہو جائیں گے تو جی پوٹ میں ڈال لیا ہے آئل ایک کپ اور سلائس کی ہوئی پیاس میڈیم جو ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے کلر نہیں دینا آپ نے زیادہ اس کو جیسے یہ ذرا سوفٹ ہو جائیں گے اور ٹرانسپیرنٹ سے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں لیسن اڈرک ڈال کے وہ فرائی کریں گے اس کو تو ون ٹیبل سپون بھر کے اپنے لیسن اڈرک ڈالنا ہے فریش ہونا چاہیے تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ایک منٹ آپ نے اس کو جو ہے اس میں فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے تو پھر چکن شامل کر دیں گے اس میں اور چکن کو بھی آپ نے اتنا پکانا ہے کہ گولڈن سا کلر ہو جائے اور وائٹ سا چکن ہو جائے تو اس میں فرائی کریں گے میڈیم جو ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو وہ ڈال لیا اور ڈرائی فرود جو فرائی کر کے رکھا تھا آدھا ہم ڈال لیں گے اور آدھا ہم گارنیشنگ کے لیے جو رکھ لیں گے تو جی اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں جو ہے پانی کو شامل کر دیں گے پانی ہم نے ساڑھے چار گلاس چابلوں کا لیا اور ہاف گلاس جو ہے وہ چکن کے لیے ڈالیں گے پانچ گلاس ڈال دیں گے اور جو میں نے سپائسز آپ کو بتایا تھے وہ آپ نے ڈال لینے اس کے اندر اور مکس کریں گے اور اس کو ڈھک کر ہم کک کریں گے اس کو سوفٹ ہونے تک تو کور دے دیا ہم نے اوپر اور میڈیم ڈو ہائی فلیم پہ آپ نے جیسے اس میں دو سے تین بوائل آ جائیں گے تو آپ نے میڈیم ڈو لو فلیم پہ اس کو کک کرنا ہے کہ چکن ہمارا جو ہے سوفٹ ہو جائے اتنا کک کریں گے اور چاولوں کو شامل کر دیں گے اس میں اور اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس طرح گھماتے ہوئے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول جو ہے وہ ٹوٹے نہ جیسے اس کا پانی جو ہے خوشک ہو جائے گا تو تیز آنچ پہ ہم نے اس کو دم لگانا ہے توے پہ ایک سے دو منٹ پھر ہلکی آنچ پہ اور گانیشنگ کر دیں گے گاجروں سے اور درائی فروٹ سے اس کی اور توے کے اوپر ہم اس کو دم لگائیں گے پانچ منٹ پھر دم والی آنچ کر دیں گے اس کی تو جیسے در پانچ منٹ ہو چکے اور ہمارے چاول جو ہے ریڈی ہو گئے تو آپ کو دکھاتے اس طرح سے آپ نے چاولوں کو سائٹ سے اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح سے پلٹ لینا ہے زیادہ زور سے چمچنے چلانا تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہ تو فائنل لگ دکھاتے ہیں ڈیش میں نکال کے اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارے جو ہیں رائس ریڈی ہوئے ہیں کھلے کھلے سے چاول ہے اور بالکل آپ اس کو گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں تو گارنیشنگ کریں گے جو ہم نے گاجریں بچا کے رکھی تھی اور ڈرائی فروٹ سے اسے ہم گارنیشنگ کر دیں گے تو بہت ہی زبردست اور یہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتے بہت ہی زبردست بنتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی لک یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے تو ایک ہی طرح کے چاول کھا کھا کے اکتا جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنس سے بنائیں اور کھائیں اور انجوائی کریں اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بلے کے نول پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسیپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ